بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرونا وائرس سے اخراجات میں اضافے کی 22 امریکہ 30 خرب ڈالر کا کرزہ لے گا یہ رقم صحت سے مطالق مالی امداد اور براہ راست یا دائیگیوں سمیت وائرس سے مطالقہ امداد پر خرج کی جائے گی کرونا وائرس نے دنیا بھر کی معیشتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے صرف ترقی پذیر ہی نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک بھی اس کے اثرات سے نہیں بچ سکے اس صورتحال میں سوپر پاور امریکہ کرزہ لینے پر مجبور ہو گیا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ دوسری ساماہی میں پہلی مرتبہ 30 خرب ڈالر کا کرزہ لیا جائے گا یہ کرزہ بانڈز کی فروخت سے حاصل کیا جائے گا تاکہ کرونا وائرس سے مطالقہ منصوبوں کی بھاری اخراجات کو پورا کیا جا سکے امریکہ کی جانب سے یہ رقم صحت سے مطالق مالی امداد اور براہ راست ادائیگیوں سمیت وائرس سے مطالقہ امداد پر خرج کی جائے گی خیال رہے امریکہ نے اس سے پہلے کرزہ سال 2018 کے مالی بہران کے عروض پر لیا تھا تاہم 30 خرب کی یہ رقم پہلے لیے گیا کر سے پانچ گنا زیادہ ہے سال 2019 میں بھی امریکہ نے 29 خرب 70 ارب ڈالر کا کرزہ لیا تھا امریکہ کے کرز کا مجموعی حجم 250 خرب ڈالر ہے واضح رہے امریکہ میں کرونا وائرس سے 70 ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ امریکی صدر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتیں ایک لاکھ تک بڑھ سکتی ہیں